مرئیم ملازمہ کو پیسے دیکھ کر اس کے گھر اپنی ماں بنا کر بیجے گا اور وہ وہاں جا کر کچھ ایسی سیچویشن کر دے گی کہ ماں بیگمہ مرتصم کو یہ رشتہ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا اس کی باتیں سننے کے بعد مرتصم کو بہت غصہ آئے گا اور وہ اس سے جگڑنے کی کوشش کرے گا لیکن انور اس کو روک لے گا اس کے بعد ماں بیگمہ اس سے کہے گی کہ تم اپنی طرف سے ہی رشتہ پکا کر کے بیٹھ گئی ہو حالانکہ نہ ہم نے ہندان کے بارے میں کچھ جان پرٹال کی نہ لڑکے کو دیکھا جس پر وہ یہ کہتی ہے وہاں سے چلی جائے گی کہ تم اپنی بیٹی کا سنبھالو جو میرے بیٹے کو اپنے چکروں میں بھسا رہی ہے اس سب سچویشن کے باوجود میرب ایک دفعہ پھر ماں بیگمہ مرتصم سے کہے گی کہ انہیس ایک بہت اچھا لڑکا ہے لیکن مرتصم اس کی بات کار دے گا اور غصے میں وہاں سے یہ کہتا ہوا چلا جائے گا آج تک میری اتنی بیستی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے اس کے بعد وہ ساری رات گھر سے غائب رہے گا اور جب گھر آئے گا تو میرب اسے پوچھے گی تم ساری رات کہاں تھے تو وہ کہے گا تم میرب اس کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ تم ساری رات گھر سے باہر رہو اور میں بولو بھی نہ تو مرتصم اس کے موں پر ہاتھ رکھ دے گا اور اس کو چپ کروا دے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت جب یہاں سے انکار کر کے گھر جاتی ہے تو انہیس اس کو کچھ پیسے دیکھ کر وہاں سے چلتا کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرب مریم سے کہہ رہی ہوگی کہ تم انہیس کو کو ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو بنائے اور مرتصم سے ملے لیکن مریم کہے گی کہ انہیس مرتصم سے نہیں ملنا چاہتا اس کے بعد اگلی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماں بیگم مریم کا رشتہ نورے سے پکا کر دیں گی اور میرب کو تنزیہ کہیں گی کہ تم اپنی ناند کی شادی میں خوش رہو اور ناچنے کا تمہیں بہت ہی شوک ہے تو اس کی شادی میں بھی ناچو تو دیکھتے رہیے ڈراما سے اس تیرے بین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ